اسام میں شنکر دیو جی نے بھی یہی بات کہی اور یہاں پہ جس چیز کو آپ کشمیریت کہتے ہو اس کو میں اپنا گھر مانتا ہوں اب یہ کشمیریت ہے کیا یہ جو شیف جی کی سوچ ہے ایک طرف اور تھوڑی سی گہرائی میں جائیں گے تو اس کو شنیتہ کہا جا سکتا ہے اپنے آپ پر اپنے اہنکار پر اپنے وچاروں پر آکرمن کرنا اور دوسری طرف اسلام میں جس کو شنیتہ یہاں کہا جاتا ہے وہاں فنہ کہا جاتا ہے سوچ وہی ہے اسلام میں فنہ کا مطلب اپنے اوپر آکرمن اپنی سوچ پر آکرمن جو ہم اپنا قلعہ بنا دیتے ہیں کہ میں یہ ہوں میرے پاس یہ ہے میرے پاس یہ گیان ہے میرے پاس یہ گھر ہے اسی قلعہ پر آکرمن کرنا وہی ہے شنیتہ وہی ہے فنہ اور اس دھرتی پہ یہ دو جو وچار دھارائیں ہیں ان کا ایک بہت گہرا رشتہ ہے اور یہ سالوں سے رشتہ ہے جس کو ہم کشمیریت کہتے ہیں یہی سوچ باقی سٹیٹس میں بھی ہے گاندی جی ویشنب جنتوں کی بات کرتے تھے جس کو ہم یہاں شنیتہ فنہ کہتے ہیں اس کو ویشنو جنتوں کہا جاتا ہے اسام میں شنکر دیو جی نے بھی یہی بات کہی کرناٹک سے ہمارے یہاں جو لوگ آئے ہیں وہاں بسوہ جی نے یہ بات کہی کیرل میں نرائنگرو نے یہ بات کی مہراشترا نے جوتی بھائی فولین جی نے یہ بات کی اور یہاں اس کو ہم کشمیریت کہتے ہیں لوگوں کو جوڑدہ اور دوسروں پر آکرمن نہیں کرنا اپنے آپ پر آکرمن کرنا اپنی کمی دیکھنا میں نے آپ کو کہا کہ میرا پریوار کشمیر سے گنگا کیا اور گیا تھا علاباد سنگم کہ بلکل کنارے وہاں پاس میں ہمارا گھر ہے تو جب یہاں سے وہ وہاں گئے انہوں نے کشمیریت کی جو سوچ تھی اس کو گنگا میں ڈالا تھا گنگا میں لے گئے اس سوچ کو اور اتر پردیش میں اس سوچ کو پھیلایا تھا جس کو اتر پردیش میں گنگا جمونہ تہذیب کہا جاتا ہے تو انہوں نے میرے پریوار نے چھوٹا سا کام کوئی بڑا کام نہیں کیا جو آپ نے ان کو سکھایا جو جمہو کشمیر کے لوگوں نے ان کو سکھایا لڈاک کے لوگوں نے سکھایا کیونکہ اس میں بہت دھرم بھی ہے ان کے پاس بھی وہی سوچ شونیتہ کی سوچ ادھر بھی ہے وہ اس کو لے گئے اور اس وچار دھارہ کو سوچ کو گنگا میں انہوں نے رکھا جو جو ہی سوچا کے لوگوں نے